بولیوڈ کے ٹاپ کوریگرافر اور نرباتہ نردشاک ریمو ڈیسوزا کے خلاف میں غازی آباد کوٹ نے غیر زبانتی وارنٹ جاری کیا ہے دراصل ایک پروپرٹی ڈیلر نے سال دوہزار سولہ میں ریمو ڈیسوزا پر پانچ کروڑ روپیوں کی دھوکہ دھڑی کاروپ لگاتے ہوئے سیاہانی گیٹ تھانے میں کیس درج کر آیا تھا جس پر اب غازی آباد پولیس ریمو کو ممبئی سے لاکر کے کوٹ میں پیش کرے گی اور اس کے لیے پولیس نے آئے جی میرے ٹرینج سے ممبئی جانے کی اجازت ماغی ہے آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل یہ پورا معاملہ ہائے کیا بولیوڈ کے مشہور کوریگرافر اور ڈائریکٹر ریمو ڈیسوزا اب قانونی شکنجے میں پھستے نظر آ رہے ہیں بولیوڈ میں اپنی کوریگرافیس سے جلوہ بخیرنے والے ریمو ڈیسوزا کے خلاف اتر پردیش کی خازی آباد کی کوٹ نے غیر سمانتی وارنٹ جاری کیا ہے ریمو پر پانچ کروڑ لے کر پھر واپس نہیں دینے کا آروپ لگا ہے کوریگرافر ریمو ڈیسوزا پر آروپ ہے کہ انہوں نے امر مست ڈائی نام سے فلم بنانے کے لیے خازی آباد کے رہنے والے ستندر تیاغی سے سال دوہزار سولہ میں پانچ کروڑ روپے انویسٹ کروائے جس میں زرین خان اور راجیف خندل وال لیڈ رول میں تھے ساتھی ریمو نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ ستندر کو پانچ کروڑ کی بجائے دس کروڑ دیں گے میں نے ایک ایک فلم میں فاننس کیا تھا جو کہ ریمو ڈسوزا نے اپنے پروڈکشن ہاؤس سے بنائی تھی اور اس نے یہ میرے سے قریباً پانچ کروڑ روپے اس فلم کے لیے لیے تھے اس نے میرے سے لیے پانچ کروڑ دوزار تہرہ میں اور اس فلم کا نام اس نے رکھا تھا دیتو بمر لیکن اس سے پہلے اس فلم کا نام امر مجڈا ہے اور جب اس سے دوزار چودہ تک اس نے بولا کہ میں آپ کو فلم ریلیج کر دوں گا یا پانچ کروڑ کے دس کروڑ روپے دے دوں گا لیکن جب فلم کمپلیٹ ہو گئی تو میں اس سے بار بار بھلتا رہا بھائی میرا ٹائم ہو گیا آپ میرے پیس سے اب ریٹن کر دیجئے تو اس نے کافی بار مانگنے کے بعد اس نے میرے کو بھیک لاتا رہا کہ میں دوں گا دوں گا بھی یہ فلم آ رہی ہے میری یہ آ رہی ہے میں یہ کروں گا بھی کرتا ہوں ریلیج کر دوں گا یہ کر دوں گا میں پیسے دے دوں گا تو کبھی میرے سے میرے کوئی گول مول کرتا رہا کیونکہ اس نے میرے سے رسطے ہی ایسے بنایتے جس سے کی میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی رسطہ پیسے کی وجہ سے خراب ہو لیکن کافی دیر اس سے پیسے مانگنے کے قارن جب نہیں دیئے تو دوہجار سولہ میں میری اس سے کافی نوک جوک ہونے لگی تو میں نے اس سے بولا تو اس نے کہا کہ میں پیسے نہیں دوں گا عالم یہ رہا کہ نہ تو ستیندر کو پانچ کروڑ ملے اور نہ ہی دس کروڑ اس بابا ستیندر نے ریمو ڈی سوزا کے خلاف غازی آباد عدالت میں معاملہ درج کروایا جس کو لے کر 23 اکتوبر کو کوٹ میں سنوائی تھی لیکن ریمو تاریخ پر کوٹ میں پیش نہیں ہوئے اس پر کوٹ نے ریمو کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے اب وارنٹ جاری ہونے کے بعد غازی آباد پولیس کو ریمو ڈی سوزا کو کوٹ میں پیش کرنا ہوگا یہ دوہ جار سولہ میں ایک مکمدہ پنجکت کا ہوتا ہے اور بی بیشنہ ہو رہی ہے بی بیشنہ کے دوران ساکھ شپائے جانے پر ان کے پر ایک دوران نانفیلیبل وارنٹ یہاں غازی آباد کوٹ کے دوران جاری کیا گیا بی بیشنہ کے دوران کام کر لیا گیا ہے اور اسی بھی نیمان اصار عنمتی لے کر کے دیار پر ریمو ڈی سوزا کی پروفیشنل لائف کی بات کریں تو جلد ہی ان کی فلم سٹریٹ ڈانسر ریلیس ہونے والی ہے اس فلم میں وارن دھبان شردھا کپور لیڈ رول میں ہے آپ کو بتا دیں کہ بولیوڈ کے نامی کوریوگرافر ریمو ڈی سوزا نے کبھی ڈانس کی کوئی ٹریننگ نہیں لی لیکن پھر بھی وہ خزب کا ڈانس کرتے ہیں ٹی وی پر مائیکل جیکسن کے ویڈیو دیکھ دیکھ کر ریمو ڈی سوزا نے ڈانس سیکھا کوریوگرافر ریمو نے فلموں میں بھی ہاتھ آزمایا ریمو نے فالتو فلم کا نردیشن بھی کیا فلم کو تھوڑی کامیابی ملی تو انہوں نے 2013 میں دوسری فلم ABCD کا نردیشن بھی کر دیا جسے باکس آفیس پر اور زیادہ کامیابی ملی اس کے بعد 2015 میں ABCD کا سیکھل بھی لائے اور یہ فلم بھی چلی ڈیرو ریپورٹ آر نائن ٹی وی